ویٹر جابز ان دوبائی ویٹر جابز کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ویڈیو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یو اے ہی جائیں اور ویٹر کی جاب کریں ہوتل لائن میں جاب کرنا چاہتے ہیں ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ معلومات تمام دوستوں تک مجھے السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بہت سارے لوگ جو ہوتل انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں یا ریسٹورنٹ لائن میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسا ویٹر جاب کرنا چاہتے ہیں ویٹر کی سیلری کتنی ہوتی ہے آپ کے تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں میں دینے والا ہوں تو ویٹر جابز ان دوبائی جو لوگ ویٹر کی جاب کرنا چاہتے ہیں دوبائی میں بہت سارے لوگ ویٹر کی جاب کرتے ہیں ایوین کہ ہماری جو اپنی کنٹریز ہیں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش میں بہت سارے سٹوڈنٹس ملٹی نیشنل جو فود چینز ہوتی ہیں وہاں پہ پارٹ ٹائم ویٹر کی جوب کرتے ہیں لیکن اگر آپ یو اے ای میں ویٹر کی جوب کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ کٹیگریز ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں ویٹر کی اب کچھ ریسٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں جو لوکل ریسٹورنٹس ہوتے ہیں چھوٹے لیویل کے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں جو میڈل لیویل کے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہائی لیویل کے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں لیکجری ریسٹورنٹس اب ہر ریسٹورنٹ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں لوکوالیٹی کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں جو سب سے چھوٹے لیویل کے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ سیلیری کتنی ملتی ہے ہزار بارہ سو پندرہ سو دھرم تک سیلیری ہوتی ہے تھوڑے سی جو اچھے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں جو ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں جو لو لیول کے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں ان سے تھوڑے آگے والے ریسٹورنٹس اگر آپ وہاں پہ جاب کرنے جاتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی رکوائرمنٹس بھی ہوتے ہیں لو لیول ریسٹورنٹ میں کسی کو بھی جاب پہ رکھ لیتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ویٹر کا ایکسپیرینس ہو یا آپ کے پاس کوئی ایجوگیشن ہو بغیر ایجوگیشن کے بغیر ویٹر کے ایکسپیرینس کے بھی آپ کو لو لیول کے ریسٹورنٹس کے اوپر جاب مل جاتی ہے لیکن جو میڈ لیول کے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑا بہت ایکسپیرینس آپ سے مانگا جاتا ہے جو میڈ لیول کے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جو سیلیری ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی ہائے لیویل کے ریسٹورنٹ انٹرنیشنل فوڈ چینز وہاں پہ آپ سے ایکسپیرینس بھی مانگا جاتا ہے وہاں پہ آپ سے آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے ڈپلوماس بھی پوچھے جاتے ہیں تو اگر آپ کو ہوتل لائن میں ایکسپیرینس ہے تو آپ جو انٹرنیشنل لیویل کے ریسٹورنٹ سے وہاں پہ جاپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ سے لینگویج کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے موسٹلی وہاں پہ جو کلائنٹس آتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی نیشنلٹی کے لیے وہ ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے کہ چائنیز ریسٹورنٹ ہے کانٹینینٹل ہے کس قسم کا ریسٹورنٹ ہے ٹھیک ہے یا فاسٹ فوڈ چین ہے تو وہاں پہ انگلیش آپ کو آنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے جو کلائنٹس وہاں پہ آتے ہیں وہ انگلیش میں ہی بات کرنے تو انگلیش کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈگری بھی ہونی چاہیے گریجویٹ ہونا چاہیے بندہ تو تعلیم کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہائی لیول کے ریسٹورنٹس میں تو ریسٹورنٹ جابز یا ویٹر جابز ان دوبائی میں کرنے کے لیے آپ کو ان تینوں کٹیگریز میں سے سیلیک کرنا ہے کہ آپ کون سے ٹائپ کے ریسٹورنٹ میں جاب کرنا چاہتے ہو لو لیول کے ریسٹورنٹس میں کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی ہر بندے کو جاب مل سکتی ہے چاہے آپ پڑھے لکھے ہیں نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے میڈ لیول کے ریسٹورنٹس تھوڑا بہت experience مانگا جاتا ہے تھوڑی بہت تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے جو ہائی لیول کے ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ آپ سے ڈگری بھی مانگی جاتی ہے آپ کی لینگویج پروفیشنسی بھی دیکھی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو experience ہے ہوتل ریسٹورنٹ لائن کا وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے پریویسلی کون سے ریسٹورنٹس میں جاب کیے ہائی لیول کے ریسٹورنٹس میں جو سیلری ہوتی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو ہزار سے لے کے تین ہزار چار ہزار درہم تک بھی آپ کو ملتی ہے کچھ ریسٹورنٹس اس سے زیادہ بھی سیلری دیتے ہیں لیکن جو ریسٹورنٹ لائن ہے جو ویٹر کی لائن ہے وہاں پہ سیلری سے زیادہ ٹپ کو اہمیت دی جاتی ہے سیلری آپ کی بھلے دو ہزار درہم ہوتی ہے لیکن آپ کو اوپر سے ٹپ بھی ملتی ہے تو جتنا اچھا ریسٹورنٹ ہوتا ہے اتنی اچھی آپ کو ٹپ ملتی ہے جتنے زیادہ اچھے ہائے لیول کے لوگ اس ریسٹورنٹ میں کھانے جاتے ہیں وہ ٹپ بھی دیتے ہیں ٹپ ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ویٹر لائن کی جابز ہیں دبائی میں اس کے لئے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ویٹر جابز ان دبائی اس کے حوالے سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہنی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل جائے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا